وہ کتنا دل گداس لمحہ ہے قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتی ہیں اور جو ارادہ تھا عظم مصمم تھا اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستان کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کیا گفتگو ہے باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیہ اے میرے بیٹے جو اہل زبان ہیں وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا میرے بیٹے نہیں یا بنیہ جس طرح ماں لارڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی میری بچڑی کہتی ہے تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں ذرا لفظ دیکھئے یا بنیہ اے میرے بیٹے اللہ اکبر اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسط نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تابیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لئے لفظ استعمال کیے یا بنیہ اے میرے دل بند اے میرے جگر کے ٹکڑے اے میرے فرزند نونحال میں نے خواب دیکھا ہے اس خواب میں میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیر نہیں کر سکتے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے اور یہ محض خواب کسی تفنن طبع کے لئے نہیں ہے یا محض کوئی بات سمجھانے کے لئے نہیں ہے اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لئے سنایا جا رہا ہے کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خواب کیا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا تیری رائے کیا ہے اللہ اکبر اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے زبا کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہوگا اس کے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا کہے گا کیا بول رہے ہو ہوش ٹکانے ہیں باپ ہو صفاق ہو کیا لہجہ ہے تمہارا مجھے زبا کرو گے لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اکبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزن دی سکھائے وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی سیدہ حاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جائے گی جو ماں بیٹوں کو بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں وہ ماں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں ماں کی ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جہور ہوتا ہے یہ سیدہ حاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو زبا کرنا چاہ رہا ہوں کتنی بڑی بات ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا مکمل اطاعت کہلاتی ان قیاد عمر کہلاتا امتصال حکم کہلاتا باپ کہتا میں تجھے زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹا خاموش ہو جاتا اس سکوتو من الرزا لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رزا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا سر جھکا لیتا یہ کافی تھا ان قیاد عمر تھا حکم کی تعمیل تھی امتصال عمر تھا لیکن بیٹا کیا کہتا یا ابتفعل ما توبر ابباجی جو کرنا ہے کر گزریے باپ نے جو پوچھا تھا وہ زبا کے حوالے سے پوچھاتا تو زبا کا جواب زبا سے مکمل امتصال عمر ہے لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابتے اے میرے پیارے باپ اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا جب باپ زبا کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتصال عمر کی انتہا ہے اور آگے کیا کہا افعال کر گزریے یہاں یہ نہیں کہا زبا کیجئے باپ نے کہا زبا کرنا چاہتا ہوں لیکن زبا کے جواب میں زبا نہیں آیا حضرت دل تھام کے بیٹھئے کتنا امتصال عمر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے یا ابا تفعال ما تو مر اے ابو زبا کیا جو بھی کرنا ہے کر گزریے ما میں اموم ہے اموم ما تو مر جو بھی حکم ہے زبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کر گزریے رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں ستاجے دونی انشاءاللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں میں صبر کر کے دیکھاؤں گا تڑپوں گا بھی نہیں اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا فلمہ اسلامہ جب دونوں نے تہہ کر لیا کیا تہہ ہوا فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں فلاں پلاٹ خرید لے نہیں فلاں پلازہ لے لے نہیں باپ اور بیٹے کی وادی مناہ میں بات کیا ہوتی ہے باپ کہتا ہے میں تجھے زبا کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لئے تیار ہوں آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں گا اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کی یہاں لفظوں پر کھو فلمہ اسلامہ یہیں سے اسلام ہے اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا من مانی کا نام اسلام نہیں ہے اللہ رسول کی اطاعت کا نام مانی فلمہ اسلامہ جب دونوں نے اس بات کو تہہ کر لیا دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ راضی ہے بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا تھات میں چھوڑی پکڑی ہے بڑا باپ اپنے نونہال بیٹے کو زبا کرنے پہ آمادہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے جس کو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ اکبر کارکنانے قضاء و قدر دم بخود ہیں آسمان بھی سوک کی چادر اڑے ہوئے وادی منار تھر تھر کام پر رہی ہے سسک رہے ہیں مالک قیامت آنے والی ہے کہا تم بھی کہتے تھے خلیفہ ہمیں بناو ذرا میرے بندے کا اندازہ عبادت بھی دیکھو میرے بندے کی بانکی ادا بھی دیکھو میرے حکم پر اس کی تعمیل دیکھو اللہ اکبر حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھوڑی پکڑے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہاتھ میں چھوڑی لیے ہیں اور گردن پہ رکھتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ چھوڑی کو گردن پہ پھیر دیتے ہیں لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا اس کا یہ مطلب بھی کہ چھوڑی نے اب کام نہیں کیا میں کیا کروں کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آگئی جس سے چھوڑی کو روک دیا گیا جلدی سے چھوڑی کو پاس پڑی لکڑی یا پتر پہ مارا لیم تکتا یا سکین اے چھوڑی کاٹتی نہیں ہے آواز آئی خلیل کاٹنے کا کہتا ہے جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹاتا ہے پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھوڑی کر دن پہ رکھتے ہیں اللہ اکبر گلہ کٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا ہے حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں آنکھوں سے پٹی کھول لیتے ہیں لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو زبا کیا وہ بیٹا نہیں وہ تو دنبا ہے اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرہ رہے ہیں بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل امین جو دنبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرہ رہتے ہیں بولے اللہ اکبر واللہ الحامد اب ابراہیم علیہ السلام کی سرشاری کا عالم جبریل امین موجود ہیں اور دنبا پڑا ہوا ہے اب ظاہر ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اتحر کو تسلیح ہو گئی لیکن این اس موقع پر وہی کی چمک سے منع کی وادی روشن ہو گئی اور وہی نازل ہوتی ہے اور آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَا هُوْ اَنْ يَا عِبْرَحِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُوْيَا اِنَّا قَذَا لِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ این اس موقع پر ہم نے بھی آواز دی ابراہیم بس بس تُو نے واقعی خواب پورا کر دکھا ہے ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا اور اس تیری نشانی مٹنے نہیں پائے گی صدیاں بیٹنے کے بعد آج بھی منع کی کربانگاہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سنتِ ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر کتنا جگرہ تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے خلط کے تاج یوں نہیں ملتے عظمتوں کی مراج یوں نصیب نہیں ہوتی باپ بیٹے کو زبا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی اپنی خاشات کی گردن پر اپنی عرضوں کی گردن پر چھری پھیرو اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا